اسلام علیکم جی یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں باٹی کی گلیوں کا پانی ہے جو کہ پورے گاؤں کا پانی اس سائٹ پہ گزر رہا ہے اور اس سے پیچھے میجر راجہ عزیز بٹی شہید لادیاں گاؤں کا آدھے گاؤں کی گبادی کا پانی بھی اسی سائٹ پہ آتا ہے جو اس مین گلی سے گزرتا ہوا اس سائٹ پہ چکوڑے والی سائٹ پہ موٹر وے والی موٹر وے کی طرف جا رہا ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ریٹن کمپلین لکھ کے دی تھی ایف ڈیو نیچنل ہائیوے کو کہ ہمارا جو گاؤں کا پانی آتا ہے یہ بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تقریبا ہمارے دو گاؤں کا پانی اس سائٹ سے ہو کے موٹر وے کی طرف جاتا ہے تو جو کمپلین ہم نے لکھ کے دی تھی وہ ادھر جو ہمارے پانی کے نکاسی کے لیے سسٹم انہوں نے بنایا ہے وہ ایک پائیپ کروٹ انہوں نے دی ہے جو کہ ہے تو پائیپ بہت بڑے پائیپ ہیں لیکن اس پانی کے لیے وہ نہ کافی ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں جب عبادی بڑھتی جا رہی ہے گلیوں کا پانی جو ہے مزید بڑھتا جا رہا دن بہ دن تو موٹر وے والوں کا بھی جو منصوبہ آتا ہے وہ لگ پاک کہتے ہیں کہ سو سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے ہمارا تو سو سال میں یہ کتنا پانی ہو جائے گا یہ ابھی نارمل بارش ہوئی ہے تو ہماری گلیوں کا یہ حساب ہے آگے سامن آئے گا بارشیں زیادہ ہوگی تو یہ جو ہمارا گھر ہے ادھر پانی اندر داخل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو یہ ایک نارمل بارش کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی جو گھروں میں داخل ہو جاتا ہے یہ سارے کا سارا پانی جا رہا ہے ہمارے چکوڑے والی سائٹ پہ جو موٹر میں گزر رہی ہے اس کی طرف ہم نے کمپلینڈ بھی لکھ کے دی ہے لیکن وہ کمپلینڈ ریجیکٹ ہو گیا ہے کہ پائی پر وڈ آئی وہ کافی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایف ڈبلیو او نیشنل ہائیوے کو جو ہے ہم بیجیں گے تاکہ ان کو پتا چال سکے کہ ہم یہاں مقامی لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ادھر کتنا پانی آ رہا ہے کیا مطلب ہمیں وہ اپنا سو سال کا جو پرجیکٹ ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن اس کے مطابق جو پانی کا نکاسی ہے وہ نکافی ہے مزید جب بارش ہوگی تو اس سے بھی زیادہ کر مجھے موقع ملے تو ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس سائٹ پر کتنا پانی آ رہا ہے آ رہا ہے وہ سیدھا جو موٹر والی کی سائٹ پر جا رہا ہے تو ایک پائیپ کروٹ جو ہے وہ اس سے لیے بلکل ہی نکافی ہے شکریہ